اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیو ذہبانکم الرجس اہلالبیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ لذین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبِ اللَّهِ سَبْرُوْا السَّلَاةُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبِ ماشاءاللہ عزیز القدر سامئین و حاضرین عزیزم محمد عثمان صاحب نے عجدی اس تبلیغی نشست دا احتمام کرن لی سعادت آصل کی تھی تو اے اجتماعات تبلیغی اور روحانی اجتماعات ہون دے نہیں جنا دے اندر عزور دے اہلِ بیعت دی محبت اور رسول اللہ دے صحابہ اکرام دی محبت اور عقیدت اس دا بیان مقصود ہوندائے شاہ جی اوراں نے اٹھا کیوں بہا دیتا ہے ہم مولویوں میں اتھے تلے ہو جائے بہا تیری میرے بانے دیکھ شاہ جی اوراں بٹھا مولوی صاحب تلے بے جان شاہ صاحب نے سیدان اتھے بایا کر عالم اور سید دی بڑی شان اندی ہے اندہ بڑا رتبہ ہوندہ ہے بابا بابا نا صدیہ کرو سیدان بابا جی جاؤ جی بابا جی جاؤ جی سید بادشاہ نے انہاں سید بادشاہ دے انہاں دے سونے نام نال یاد کر اچھا بھئی اچھا بھئی عزیزوں اور ساتھیوں نبی پاک علیہ السلام جس وقت حاج فرمایا ہے آخری غورنالگل سننی بیٹھا تو ایک آیت نازل ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ مکہ شریف ویچ ای آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گئے ہیں ہن دین اچھا کسے کمی دی اور زیادتی بھی ضرورت ہے نہیں دین مکمل ہو گئے اس آیت دے نازل ہون تو یہ آیت ذل حاج دے مہینے میں اچھا نازل ہوئی ذل حاج دو اگے محرم کہ سفر ہے اگے ربی علیہ دو مہینے بعد عزور دے ویسال ہو گیا ٹھیک ہے دین مکمل ہو گیا عزور دے ویسال ہو گیا اس تو بعد عزور دے ویسال تو بعد جو ہے وہ ساری ہسٹری یہ تاریخ ہے وہ بندیاں لکھی ہے بندیاں بیان کیتی ہے بندیاں لکھی ہے وہ دین دا حصہ نہیں کیونکہ یہ ہسٹری دین ہے تو پھر دین مکمل پینا کی میں ہو گئے آیت آگین یوم اکملتو لکم دین اکم آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لئے مکمل کر گیا لہٰذا جڑا عزور دے ویسال تو بعد دے واقعات نے اوہ تاریخ تاریخ دے دو روخ نے ایک روخ صحیح ہے ایک غلط ہے جو جو کسی دے ذہن چاہے جو میں ان بندے بیان کر دے جان دے ان جو کر دے جان دے عدیان دے عمران خان صحیح ہے عدیان دے نواز شریف صحیح ہے پتہ نہیں کہڑا صحیح ہے دو آن گراندیاں گلان سنیئے تینجی لگ دائب ہے دو میں بڑے ولی اللہ نے تجید ساٹھے تو پیچھے نے انہ یہی پڑھنا ہے جو اسی بول دے پہیاں جو لکھ دے پہیاں کسے پڑھ کے اکھنا نہیں اس دور دے بندے نواز شریف نو بڑا من دیا اس موٹر بے بنائی دونیا اکھنا نہیں اس دور دے بندے عمران نو بڑا من دیا اس ورڈ کپ جیتیا لہذا یہ تاریخ ہے تاریخ تے اعتبار نہیں ہو سکتا ان تاریخ دا کی میں آ رہے ہیں جیڑی تاریخ قرآن اور حدیث دے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے جیڑیوں دے مخالف ہے وہ ٹھیک نہیں اے میار سمجھا جائے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلط خود آپ فرما کے حکم نام عبو بکر صدیق نو کھڑا فرمایا اور فرمایا مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس جاؤ ابو بکر میرے مسلط کھلو کے لوگا نماز پڑھاؤ اے فرق سوال لاکھ صحابہ ہیچو حضور نے ابو بکر نہیں نام لیا کی ابو بکر رکھے کھڑا ہو اور سوال لاکھ صحابہ نے ابو بکر صدیق نو جدو نبی پاک کھلا رہے آئے تو اندے اتے افجیکشن نہیں کی تامنی میرے پتروں میرے بھائیوں میرے بزرگوں گلتے غور کرو امام حسین یزید نہ لڑے لکھے نہیں بہتر ساتھی نارا ہے تو آپ یزید ساری حکومت نہ لٹکرا گئے کہ بندہ خلط اے ہی رمزے جن سمجھ نہیں پا رہے لوگ حسین یزید نہ لٹکرائے لڑے کہ بندہ خلط حسین پاک یزید نہ لڑنا یزید غلط اندی دلیل مولا علی حسن اور حسین ابو بکر عمر نہ لڑنا تو اندی حکومت نہ تسلیم کرنا اندی صحیح اندی دلیل نہیں تے علی نے کمزور سمجھ نہیں آسی کہ مولا علی کمزور حسین علی دے ہوتر نے شجاعت اور بہادری مولا حسین اچھ بھی مولا علی کو ہوئی آئی مولا علی مولا حسین تو بڑے نے اندی باپ نے سارے سجدان دے باپ لیکن اس دے باوجود آپ ابو مکر صدیق نہ لڑے حضرت عمر نہ لڑے بلکہ اندی مشور دین دے رہے اندی امت چلن اے مسئلہ جتے انہ صلاح کیتی حضرت علی صلاح دیتی جتے نہ لڑے ہو بھی انہ صلاح دین دے لوڑ انہ ہر مکام تے نکڑو مشور لے آئی مولا علی نے ہر مکام تے انہ مشور دیتے سو میرے بچوں رزیز ہو حقائق نہیں بدل دے چیز اپنیاں تھا تو نہیں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نبی پاک بڑھائے نے انہوں تھیران ہے ہنسی روڑا پائیے بھی جو بدل انہیں پہلے ابو بکر صاح ہن نہیں بدل دوجی حضرت عمر صاح ہن نہیں بدل سکتے تری حضرت عثمان صاح ہن نہیں بدل سکتے چوتھ مولا علی صاح ہن نہیں بدل سکتے پنجوہ امام حسن صاح ہن نہیں بدل سکتے اے ترتیب ہمیں ہمیں انہیں ہمیں بدل سکتے وہ ٹان آلے ترتیب ہمیں بدل نہیں سکتے ہمیں مان سکتے یا مان سکتے یا نا مان سکتے من نو گے تو مصطفی کریم راضی ہون گے نا من نو گے تھے مولا علی نراز ہون گے آپ مسم جا گئی دوستو اے یہ دلیل میرے سارے بچے پکا لو عثمان یوٹیوب پر لوڈ کر لو اپنے موبیل موبیل لوڈ کر لو بچے پہلے خلیفہ ابو بکر سہی نائے تو ترہ امام مدینے چاہے حسن پاک بھی حسین پاک بھی تھی علی پاک بھی یہ لڑے کیوں تو جو بندہ آکھ تھوڑے آئے تو اس لے کہنا چاہی تھا حسین نال کے لکھا آئے حسین پاک نال بھی تھی تھوڑی ہے یزید نہ لڑ نہیں پہ کوئی سمجھائی ہے تھوڑے آتے پاڑے آدھی گال نہیں گال آکھ تے باطل دیئے یزید باطل سی سید لڑ پہ نے صدیق حق سی سید نہیں لڑے سید لڑنا باطل نہ رہے باطل حیثی تسرکار لڑ پہ ان پکان پوچھے کیوں من دے ہو جائے کھا کرو بھئی علی من ابو بکر نو کیوں من دے ہو جائے کھا کرو مولا علی نہیں لڑے بھئی ایسی کیوں لڑی حضرت حسن پاک نہیں لڑے ایسی کیوں لڑی حسین پاک نہیں لڑے ایسی کیوں لڑی تجیک واقع یزید نرسولہ کیوں نہ کر دے توا کھا کے ساڑے سید لڑے ساتھ حسولہ نہیں ہون دی کئی بند یزید بھی حمیت کر دے تو اگر واقع یزید تی کیوں غصہ کر دے تی ساڑے مرشد لڑے آسی لڑے آسی تا پانچ تن پاک پیچھے کھلوتے آن پاک آسی تا پانچ تن پاک پیچھے کھلوتے آن جید نار سید لڑے نے انہ نار سی لڑے آن جید نار سی راضی نے انہ نار سی راضی بس ساڑھا ایتھے ہی گال ہے اور گال لی کوئی لی ساڑھے ایمان دی تا ونڈ یہ بنی ہے ساڑھا کی تا شروعی پانچ تن پاک پانچ تن پاک نہیں لڑے اسی بھی نہیں لڑا گئے صحابہ نار پانچ تن پاک تا پیار رہے سا 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 بھی صحابہ نار پیار یزید نار پانچ تن پاک دی لڑائی سا ڈی وی لڑائی اور انشاءاللہ جیدے منن نار انہوں نار 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 مرد نار نار مولا علی سا سرکار مرشد نے اسی انہا دے تبدار غلامہ زہر مرید یوں انہا دے مرید مولا علی بیعت کی تی بیعت کر لئی پھر من لئی دے جو اکھن اٹھ اس واس تس سات یو اور عزیز ارز کردہ پیان تو آٹھے سامنے اور اس گلت تو انہوں دعوت غور دے رہے ہیں فکر دے رہے ہیں کہ اسی صحابہ تام انہیں جو مولا علی ساتھ منوائے نے یزید نے نہیں منہ کیونکہ ساڑھے مرشد انہا لڑے ساڑھی اپنی گل کوئی نہیں گل ساڑھی ہو ساڑھی پیران دی گل الحمدلللہ رب العالمین ساڑھ ایمان رکی دانگے جندہ پانچ تن نال پیار نہیں جندہ پانچ تن نال بیٹا یقیدہ یاد کر لو جندہ پانچ تن نال نال پیار نال نال جندہ پانچ تن نال جندہ جندہ پانچ تن نال نال میدہ اوہ جندہ دا حق دار نئی لکھ نفل نماز پڑ بھاوے لکھا لمحے سجد کر بھاوے جیتو آل نبی دا دشمن ہے جیتو آل نبی دا دشمن ہے تیرا پیڑا ہوڑا پار نہیں عزیزہ کامتے ہوندہ سندھی انہیں جیڑا حضور سرکار دی آل اور صاحب دا نو کرو اے جناب دی صدمت وچ عرض کی تی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجبائی مولا علی انہ دی خلافت نو تسلیم کیتا ہے لڑائی نہیں کیتا ہے تو تو اٹھا یہ ذہن مند ہے جیڑے باطل انہ دی خلاف مولا علی بولن بات پیارے سنگیان دینے بھئی حضور نے مولا علی فرمایا میرے تو بات لڑی نہ میرے تو بات لڑنا نہیں اس واسط نائے لڑے نیت مند کوئی نہ میا نام مڑی یات لڑ دی نا مولا علی جمل وچ بھی لڑے جنگ جمل وچ مولا علی جنگ سفین نیچ بھی لڑے مولا علی جنگ نہروان وچ بھی لڑے ایک جنگ اچ بانہ آزار بندہ مولا علی دی تلوار نال قتل ہویا صرف ایک جنگ اچ مڑ لڑے تے صحیح یا مڑ لڑ دے ہی نہیں جد حضور فرما کہ لڑنا نہیں تے مڑ لڑنا نا چاہید آتے جو مڑ لڑے نیتے دا مطلب لڑے نیتے اتھے لڑے جتھے لڑنا بندا آنے جتھے نا بندا اتھے نہیں لڑے جتھے مولا علی سرکار نہیں لڑے اتھے سانمی مننا چاہید ہے جتھے وہ لڑے سان لڑنا چاہید بات ہی سمجھا گی لہذا ابو بکر عمر عثمان غنی بلکہ عزرت عثمان غنی جس وقت مشکل وقت آیا ہے نا آخری دن آوے شادت تو پہلے اس وے لے عزرت عثمان غنی دے گھر دے بار پہرہ دینا لی شخصیت عزرت امام حسن اور امام حسین دی خبردار کوئی خلیف رسول دے دروازے تے حملہ نہ کرے پہرے دار حسن حسین جنہ چیزیں دی حفاظت حسن حسین کرن بلیو چیزیں کیلئے قیمتی حسین لہذا میرے عزیدو میرے پیارے رسول اللہ دی آل نال انج محبت کرو جم رسول اللہ دی صحابہ کر دیا توجہ ہے آپ دی مسلن سنو سیانے بندے ہو اکل آڑے ہو اچھا ساڑے بندے نا انہ دیرے ککڑی رکھی ہو اپنے دیرے ککڑی رکھی ہو اندہ اندہ بھی حساب رکھ دین بھا کوئی عورت نہیں لے گیا اکیدہ جن دیل کرے ہو اندہ چاک لے جائے اندھر موڑ روی اڈی کوئی نہیں جائے گا بھا یہ تو اڈا بھوڑا ہے تو مرتے نہیں کیوں اسحاب راندہ بھا آج ککڑی اندہ لائے تو کھ دے گیا ہے ماشاء اللہ تو اندہ اسحاب رکھ 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 میری ککڑی اندہ لائے او کون لائے گیا جن نا چر تو ڈھوڑ نا لائے بھا آگ سوکھ نہیں آن تیرا عقیدہ تیرے ذین چوچا کے جن دے لے لائے جائے تیرے ہوش کیوں نہیں راندہ کہ میرا عقیدہ چوری کر کے کو لئے جاندہ جس لئے دین لی گال لائے اس لئے آگ شر دیں جیس اندہ چوئے انسان کی پتہ ہے اچھا تیرے اندہ دا بڑا پتہ ہے بھا میرا کون لائے گئے جٹ توری لائے دھڑ توں ہفتے بعد جائے تے آکر روڑا پا دین دا کسے ساڑی چوری کی میں آئی وہ میں دی لیک گیا آئے کو سا کہ تو نہیں پتہ سان اندہ پتہ اندہ ایک تھکی سے پام ایک مٹ بھی لئی ہو سان پتہ لاگ جان دا میں کہ دا مطلب تیری توری چوری ہو جائے تیر پتہ لاگ جان دا پر تیرا ایمان چوری ہو جائے تیر بے خبر رہن تیر تیر دین دی تیر نظر عقید دی اہمیت نہیں رہی عزیز من بندہ ایمان دی دولت عقید دی دولت نال پہچان آ جان دا اپنا عقید آپ سمبال کے رکھ بیارے اور عقید کیا ہے عقید اے ہے کہ اگر کوئی سننی دے دل دے ٹکڑے کرے تیر دے دل ویچ صحابہ دی محبت نظر آئے گی دوجہ حصے جزور دی آل دے پہر نظر آؤں وہ گیڑا بند ہے جی دے دل ویچ رسول اللہ دے سابادہ پیار نہیں تے آلدہ ہے آلدہ نہیں تے سابدہ ہے وہ کوئی ہو رونگے اہل سنت دے عقید دے ویچ رسول اللہ دے آلدہ عشق بھی موجود سابادہ پیار بھی بھوڑے نہ بنو اپنے ایمان دی فضل رکھ کرو اپنے ایمان دی باجی رکھ 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 رسول نو مج نو من دے جی من دا کے دس یا کرو من دے ہی من دے کیونکہ اپنی مردی نال نہیں من دے لال دی مردی نال من اپنی مردی نال نا من صاحب بان تے اپنی مردی نال نا من آل پاک نو ہاں نہیں پتا کمی من نا جی علیہ وآلی 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 جس طریقے نا من وآلی انہی من پیدا میرے حضور نے فرما حضور نے رشاد فرما ایمان والو اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ہدایت ستارے قرآن جرب فرما ستارے وآلی ایمان لیا جو نبی یار ایمان ستارے فین آمن بمسلم آمن تم بھی فقد تدو حدیت پانی جیت صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو صحابہ کی ایمان ستارے صحابہ دا ایمان ستارے مولا حسن سرکار ملے حضرت ابو حریرہ صحابہ دا ایمان دے تو آپ فرما دیں حضرت ابو حریرہ صحابی نے فرما دیں دوستان آؤ میں تو انہوں تس امام حسن حضور کتھو بوصہ دن دے ایمان اکھے ٹھیک ہے جی تس تو حضرت ابو حریرہ امام حسن دے خدمت جادر ہوئے تیل کی تی سرکار اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ نا تو امام حسن نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا تو حضرت ابو حریرہ نے حضرت امام حسن سرکار دے ناف دے اتھے بہت شادیت دے اے ناف ہو دی نا اتھے اتھے لی طرف بہت شادیت دے تے فرمایا صحابہ میں رسول اللہ عزیز من صحابہ دس اے بہنج پیار کر دیا اسی تو اس بڑے کوئی نہیں پوڑ صحابہ دس اے بہنج کر دیا اے پیار میرے نبی رسول اللہ بنی آل اور میں قربان لیم اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان آگ لی بریل و نور تیرا سب ہے گھرا نہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب ہے کرانا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور نور تو ہے این نور تیرا سب ہے میرے حضور دا سارا گھرانا نور کوئی اس گلوے شک ہے بلکہ سنو میرا تیمانے وے کہ رسول اللہ جس ترتین قدم شریف ماس کی تیر اترتی بھی نور نہ لانا شاہ عبدالحق محدد سے دہلوی ایک بڑا خوبصور جملہ لکھا ہے کہ قبر وچ رسول اللہ جتے دفن نے اگل دن آئے سا بعض رہاں گھر تو تبی دس حضور جتے دفن نے قبر شریف لے چاہی جی قبر شریف وچ جڑی قدم نار مٹی لگی شاب اللہ محدد سے دے مدار جو نبوت جلی مٹی حضور دے قدم نار لگی ساری زمین تو فضیلت آڑی جڑی مٹی حضور دے قدم نار لگی وہ کعبہ شریف تو بھی افضل اور آپ نے حد کر دیتی شاب اللہ محدد سے دے لگی جڑی مٹی حضور دے قدم نار لگی وہ اللہ دے ارشت وی افضل جڑی مٹی مٹی حضور دے قدم نار لگی وہ اللہ دے ارشت وفضل کوئی بندہ ترکڑی لے کے جب بیٹھا ہوئے تھے تو لے تھے صحیح جب مٹی قدم نار لگ ارشت وفضل ہوگئے یہ تجڑی ابو بکر سینے نہ لگے وہ کی نار افضل باجی سمجھ جائی تس سنو ابو بکر صدیق سینے نار لگے نے لیکن فاطمہ زہرہ میرے نبی دے جگردہ ٹکڑا نے حسن حسین میرے نبی دا خون نے مٹی قدم نہ لگ ارشت وفضل ہوگئی یہ تجڑی حضور دا خون نے پانچ تن پاک کی نشان وڑے انہوں سمجھ جائی جی سجن کے نہ آئی تو حضور دا جز نے حضور دا بلڈ نے خون حسن پاک تے حسین پاک تے چونکہ میرا نبی بھی بے مثال ہے اس واسطے میرے نبی دے پتر بھی بے کہ فاطمہ دلال سنیا تیری نبی مثال سنیا فاطمہ فاطمہ دلال سنیا تیری نبی مثال سنیا مصطفیٰ دی آل سنیا میرے بچوں جنہوں سمجھ آجائے او دے واسطے گر لے مصطفیٰ دی آل سنیا تیری نبی مثال سنیا فاطمہ فاطمہ توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے توجہ مولا علی فرمان دے مولا علی کہ میرا پتر حسن جڑین اے سر تو لے کے سینے تاکہ میرے نبی دی تصویر یعنی امام حسن دی شکل مبارک سر تو لے سینے تک رسول اللہ نہ لڑھ دیا تو امام حسین دی سینے تولے کے قدمہ تاہی رسول اللہ نہ لڑھ دیا گل دی سمجھ لو کارے نہ پو امام حسن سر تو لے کے سینے تک رسول اللہ دی تصویر آئے اور امام حسین سینے تو لے کے قدمہ تک رسول اللہ دی ان گل نوزے نحب ہوتے اگلی کرانا اجھے گل پوری سنو امام حسن سر تو لے کے پیران تاہی نبی پاک دی تصویر آئے سر تو لے کے سینے تاہی امام حسن سینے تو لے کے قدمہ تک او نہ دی تصویر مولا علی نہ رڑ دی بڑے بھراہ امام حسن تو بڑے بھراہ امام حسن سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر آئے سینے تو لے کے قدمہ تاہی حضرت مولا علی دی تصویر اور امام حسن سر تو لے کے سینے تک مولا علی دی تصویر آئے پیران تاہی میرے نبی دی تصویر دو میں براہ کٹھے کھلوڑا نبی پاک دی تصویر بھی بندی آئی تی علی پاک دی تصویر بھی بندی بس اجن کہل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جدو دو میں شاہز آئے کٹھے کھڑے اونا تی ایک تصویر نبی پاک دی بندی آئی ایک علی پاک دی بندی ایک مصطفی بندی ایک مرتزاد بندی اور پھر بھیکھن والے بھیک کیان دی آئے فاطمہ دلال سونے آئی ہاں فاطمہ دلال سونے آئی تیری نئی مثال سونے آئی لج لگیا آئی لج لگیا دی پال سونے لج لگیا دی پال سونے آئی تیری نئی مثال سونے آئی مصطفی دی آئی اللہ اکبر کتنی معروف حدیث پاک ہے میرے قریب نبی سرکار نواز سے ارض کر دینے نانا جی اسا اونٹ دی سواری کرنی اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسن آجاؤ میرا بیٹا حسین آجاؤ حضور نے اماما شریف اتاریا کوھنیا زمین تے گھٹنے زمین تے سرکار نے سوار کر لے اپنے دعا پترانو اپنی پشت تے حضور حجر حجر ویچ نال چل دے نال فرما دن نی مل جمال جمال کم آجاؤ پتر حسین دس سو توا دی سو سو ری کٹی سو نی پیرا پی فرما دن پر تُس سو سو ری تی سو نی آجاؤ دی دن من تی نی سو ری واس تے رسول اللہ دی پشت میسر ہو حضور دن کند میسر اون مر اون اون کون مل سک دائے نان نیا فاطمہ دل سو نیا بولو بولو فاطمہ نیا تی ری نئی اے یدیدان من حشر دا میدان جد ہو املا دا میزان جد ہو ساڑ رکھنا خیال سنیا ساڑ رکھنا سنیا تیری آل دے بھی نو کر تیرے ساب دے بھی نو کر بلکہ سی تی مدین دی ری تی انصر یا نال بھی پیار کر ساڑ رکھنا ساڑ رکھنا خیال رکھنا رکھنا تیری نی مثال سنیا فاطمہ دلال سن تیری نی میرے نبی نبی بھائی حضور نکلے بار عید پڑ جانا نے اگو حضرت عمر ویک یا سواری بڑی 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 بر جب حسن حسن سواری 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 نہیں سواری میرے حضور فرما دے نے عمر سواری 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 سوڑی مان لیا پر اے بھی تبی سوار اٹھے سوڑے بیٹھے الحمدللہ پھر حضرت عمر پاک دیون نے عزیز آنے من کیا فاطمہ فاطمہ دلال سوڑیا تیری نہیں ہاں لجل لگیا دی پال سوڑیا سوڑو چند جملے شہادت دے بیان کرن لگ گا اور پھر دعا میرے سارے سنگی لڑیاں میں تو نقی دے دیا دیال بیت دی محبت دیا گل ند دس یا ند یاد رکھ ٹھیک ہے جمعہ پڑھان دے شاہر جمعہ پڑھان دن سارے جمعہ پڑھا کرو جی تھی دے اتھ نہ پڑ سکو میرے کڑھا بیا کرو لائیے راویج چھڑنے دا تزواد نہ آیا ایسے تو ایتے مولا حسین دے جڑے ساتھ ہی آئے انہاں دنیا جب اسلام کر دی انہاں لائیے ناں جد مولا حسین لائیے تو میں ایک کی گل کال جمعہ تو بھی مہجدہ سے ایک امام حسین سرکار دے نار ساتھ سن حضرت جون جون بن حوی رضی اللہ تعالی والی سلام یہ حبشی سن کالا رہن سی امام پاک دی بار گا چادر ہوئے بجی منوی ہے اپنے شامل کرو تو امام حسین دار پیڑا انہاں نوکری تی پیار تی تی پھر جد وہ فوت ہوگے وصال ہوگے سرکار حسین سرکار تھا تو پھر وہ مولا حسین سرکار کو آگئے جو حاضر ہوئے تھے آپ نے فرمایا تو چلا جائے وہ پیشاں ہوگے تھوڑی دیر 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 مڑا آگئے سرکار میں نہیں بے شامل کرو تو امام پاک اشارے نہ رکھو بڑے براد نشانی ایران دے سائیں آگئے ٹور دو او تری جی باری آئے تھے مڑے گل کی تھی ارد کی تھی مولا میرا رنگ کار آئے میرے پسینے چوبو آندی میرا حسب جڑ ہے نا میرا خان دانو ویڈا معروف تے اچھا نہیں پر سونیا میرے دل تیرا عشق پھر آئے من شامل کرو تو میری سرکار نے فرمایا آگا ہاتھ جائے مولا حسین اللہ سونیا دا رنگ چیتا کر دے ادھے پسینے خشبودار کر دے اور ادھے نصب نو قیامت والے دن آل محمد نصب داخل کر دے جو میرے نبی سلمان فارسی نو اپنے اہل بیت شامل کی تحسی اوہ اس دے نصب نو یعنی اس دے خاندان وزور نے مولا نے اپنے نا رڑا لیا دے دعا منگی درنگ بھی چیتا ہو گیا تے پسین نہیں چکا شبودار منہ ناڑی انج دے آئے سائی آئے پر آن ٹور جاؤ تو آئے نہیں یہ سائی تھی رانے اللہ اکبر سائی پساندے بھی جن کر لیں حضرت اور دونی پالٹی ناڑا آخری بیڑے سائی نظر چڑ گئے تو پیڑا پار ہو گا حضرت جاؤ رضی اللہ تعالی صحابی نے حضور دے یہ امام حسین کو آئے پہ میں بھی بیج کو اٹھے نال ڈھل نہیں تو سرکار نے فرمایا بھی تو بابا ہے تو بزرگ ہے وہ گوشت یہ لٹک کئی تھی آگیا بڑا پہ تھی کمر کانڈ تو جو گئی سی آپ نے فرمایا تو بڑا آدمی جا آت لائک نہیں بابا جی تو جاؤ ہو پی شہ ہو جتے ہو ناغ گوشت اتا چاہ گئے تو پٹی بنی باقی نگیا ہو جان ایک کپڑا لاک نڑ بنی اللہ کسی دا کر لیا کاس ہاتھ جنیدہ پھڑی آت آت ارد کر دیں سونے اب ایک کھون میں جگوان نہیں ہوگی آپ نے فرمایا آج آپ اندر شہادت شوق نڑ بھرے آئے اینج ساتھی سرکار صحابہ ایک روایہ ایک مندیا ایک ذین منا لیا بھائی ننت سنائے آلت صحاب وکھ رہا ہے تو حسین یہ پکے انتظام کر امام حسین روزے نار صحابی رسول عبیب ابن مظاہر دی قبر اندر روزے ایک پاس حسین پاک دی قبر ایک پاس صحابی رسول عبیب ابن مظاہر اصدی دی قبر جم نان دی قبر صحابی نیو گلدی پتر سمجھ آئیے کہ آلے محمد مجھے مننا ایسا زین بنا لیا بس یوں ندی نوکری کرنی تو سابان وکھ رہا کرنے دی سابان بھی رہے آلے محمد بھی من دے جاؤں سنین جی کر دے نسی آلے محمد بھی من بھی سابان بھی نار بھی کیوں نان بھی نار رکھ مسلم بن اوس جا صحابی نے جی نائی آکھ ایسی کہ سنیا تو اٹی محبت میرے جسم نو ٹکڑے کر ساڑ کے راک ہواج اڑا دیتی جائے میری راک ہواج بکھیر دیتی جائے پھر میں زندہ کیتا جائے موڑ شہیر کیتا جائے صحابی کہیں دن حسین پاک اگر میرے ستر آدار مرتبہ بھی ہوئے تو میں موڑ بھی تو محبت اس تو آلی رما بندیاں دل کر دائے بھے لڑائی پائی رہ بھائی لڑائی چھاڑ دیو کسی پیار دی گالو بھی کر لیا کر بھائی جی تو فرقہ بھائی تو کسی لے آج چاہ لینا چاہیے کسی لے پیار لڑی گالو بھی کرنی چاہیے اس صحابہ کرام دی اولاد دی صحابہ کرام دی بہترہ ویچ اٹھارہ افراد نے گھن لو گھن میں دست اٹھارہ افراد حضور دی صحابہ دی دی اولاد دینے اٹھارہ افراد حضور دی آل اولاد دینے باقی دوجہ مرید بہتر تاں بڑھ سمجھ جائی کوئی صحابہ رسول دی کربلا ویچ بھی قربانی اہنے بدر ویچ بھی قربانی اہنے خندق ویچ بھی قربانی خیبر ویچ بھی قربانی آل دی نار صحاب ساتھیو اور عزیزو آپ دی خدمت اخدس ویچ بندہ فقیر عرض گزارے یاد کر لو اور سمجھ لو سیانے لوگو سمجھ دار بندے ہو توڑی محبت واسطے توڑی پیار واسطے قیامت والے دن میرے کھڑو بھی یہ پھوچ نہ ہوئے با تم بندیا روز دن ساتھ باندیا کوئی ایک جملہ سن لینا حضرت زہر بن قین البجالی اے امام حسین دی جماعت دینا اے دو جی جماعت دینا جدو امام پاک مکہ چون نکڑ دے پہ آئے اے مکہ جان دے پہ آئے حج کر اینا مڈنا مڈنا پورا پیار نا نا امام پاک امام پاک جدو بیٹھے تو پتا چلے اب یہ زہر دا خیمہ تو کسد گھلے جاؤ زہر نو بلا کسد گیا او سکھ ابھی تین فاطمہ زہرہ دے لخت جی گر بلا رہے او سکھ او انداز دے میں نہیں آنا میں بیوی سن دی پہ یہ سکھ کیا فاطمہ زہرہ دا پتر بلا تو آکھے میں جانا پھر تو نہیں جانا تو میں جانا اس لئے اٹھے آگئے مولا حسین نردو گلہ کی تین او میں پیشا لگے اہم تبیوی فرما گھر ٹور جاؤ میرے لطو ازاد اس سکھ کیوں فرمان لگے جس شہزاد نار مہت اور پیانا وہ تو واپس کوئی نہیں میں شہید ہو جانا ہوں تین اجازت دے رہے کوئی نا ٹائم مر لگا کوئی نا جنہ حضرت زہیر بن قین البجلی شہید ہو گئے تو بیوی پتہ چلی آتے انہا اپنے خلام کپڑا دے بیڈیا دو جہاں دے مرسار دے واقفیت آئی تے نما نما جماعت داخل ہویا تے ماتے ان کی سے کفن نہ دیتا ہوئے جا آئے کفن دے کے آئے کاسد گیا تے پاپس آگیا کفن آتے جو سا کہہ دیتا نہ کہنے لگا تُسا ایک دا گلیہ آئے بہتر بے کفن پہ آئے میں کنو کنو کفن دے بی بی میں واپس آگیا جی تے زہرہ دے لال بے کفن پہ اے عزیدہ نے من اکر بلا دا مرے دوستہ میرے عزیدہ بے گور و کفن لاش سرکار دی اولاد تا ہی تے بی بی لینب پاک فرما دیا سرکار محمد آؤ محمد آؤ آدھا حسین ان بل اراؤ میرے نانا تو آڈیا کندھی آتے کھیلن والا حسین کربلا دی ریتے خون دی مہند دی لا کے ریتی چاتر اڑ کے سوگ آئے نانا کسی دا ایک خوت ہوئے او دے سورے آن دینے او دے پیک آن دینے تیری دی زینب دے سورے بھی قربان ہوگئے تیری دی دے پیک بھی دین تو قربان ہوگئے جناب زینب پاک کلیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ایک عورت آئی عورت آل نبی روم زیادہ پیار اللہ اکبر آکے کہن دی السلام علیک یا اہل البی اے اہل بیت تو ہنو میرا سلام ہوئے فرمایا تو کون بی بی کہن دی جی میں غر دی بی بی میں پانی مل گیا میں تاں لے کے آئی ہم سعداد دی خدمت اچھ پیش کر اچھ ولے میری سی زادی نے فرمایا اندر آجا جناب دینب پاک نے پانی پھڑ لے آئے فرمان دیا نے آ اتھ چلیے جتے میرا بیمار سجاد پہ آہ ہوئے آئے سرکار زادی اتھ گئی آنے فرمایا سجاد بیٹا اٹھ پانی پیلے تو جناب سجاد فرما دینے پپو تسی کیوں نہیں پین دے فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں دا حق گھوند آئے تو پھر بیمار بھی چھوٹا جو ہوئے ساٹھا کوئی بیمار ہوئے اسی سرانے کھڑے رہی نہیں اے علی دا او پوتر جنہو چوتھی رات بیمار نو پانی ملے آئے لیکن سید اس سیاد تو قربان جا ماں پانی اٹھا لیا ہے فرما دنے پپو جے نکیاں دا حق ہوند آؤ مڑ او چلیے جتھے میری سکینہ بیٹھی ہوئی اپنی بین دے قریب آئے فرمایا آئی نا یا سکینہ میری بین سکینہ کی تھے جی بھئیا میں حاضر میں قربان جا ماں میرے دی دو میرے دوست آؤ سنو اور یاد کر لو اللہ تو اٹھ دلہ میں چھو جور دی آل نا پیار پایا ہے جد سرکار اُتھے پہنچے نے فرمایا آئی نا یا سکینہ جناب سکینہ اٹھ کے قدمہ ناڑ لی پڑ گئی آنے فرمایا پھر آ حکم ہو وے فرمایا سکینہ منو پانی مل گیا تو چچا یا پاس تو مگ دی رہی آ پانی پی لے اللہ اکبر تے جناب سکینہ اٹھ آنے پہ اللہ پھڑ لے آئے بھرما دی بھئی آ تُس کیوں نہیں پین دے فرمایا دادا علی بھرما دے پہلے نکیان دے دے اس بھلے جناب سکینہ نے پانی دا پہ اللہ لے لے تے علی اسگر دی قبر ول تُر پی آ نے حضرت سجاد فرما دن سکینہ کتھے چلے ہو فرمایا بیر آ یا پہ تے آند دے انہی کی آند ہاں کون دے میرا بیرہ اسگر پی آس ٹر گیا اے میں اپنے ویر نو پانی پی لان جا رہی ہم جناب سجاد نے سین تیرے ویر نو اس پانی دی لوڑ نی انہیں عوض کوسر پی لے آئے اے عزیز آن دی وکار کربلہ دی ادھی رات دا ویڑا ہے کوئی صاحب زوق دردوار آدمی ہوئے گا تیروں سمجھ آئے ادھی رات کربلہ دی سیدہ زین اپنو اچانک خیال آیا بچے لیکن بچے ندر نہ آئے سارے موجود سن لیٹے ہوئے نے بیٹھے ہوئے نے لیکن انہ ویچ میرے مرشد حسین تی شاہ زادی سکینہ باگ کوئی نہیں جناب دینب ڈھوڑ دیا ڈھوڑ دیا اُتھے آئیاں جتے کربلہ دے لاش پی آئے ایک دردناک منظر کٹے ایک گلے والیاں لاش دے کول کھلو کے آواز مار کے آن دیئے بابا اپنی دین پہچان کراؤ میں نکل آن نیندر نہیں آئی بابا تیری دیت نو ملن آئی اللہ اکبر امام پاک نی لاش چو آو آئی آج میری بیٹی میرے قریب آج جدو سرکار قریب گئے سکینہ باگ نے بیکھ آئے کہ پورا وجود تیران آل بھریا ہو یا ما سوم شہزادی نے اپنے ننیا ننیا ہتھان آڑ بابے دے سینے تو تیر ہٹ آئے نے بابے دے سینے نڑ سینہ لال آئے کٹے اگلے وچ بہو آبا کے فرمانی یا نگ دے آس ری دے چھڑ چلے آئیں اے تھے کون میرا امخار بابا روندی روانگی ویرانوں یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا جناب زینب باگ نے چاہ کے سینے نہ لال یا فرمایا سکینہ تیرے باپ تا ابتحان مک گیا تیرہ تیرہ میرا ہن شروع ہو یا عزیز من اے ساتھی اے بیلیو اے عزیز اللہ کریم آپ دے اور میرے تے راضی ہوئے اللہ پہی تنباک دے صدقے ساتھ رحمت اور کرم فرمائے سارے سنگی انشاءاللہ میں اس وقت پورا واقعہ کربلا جمعہ تے بیان کرنا انشاءاللہ اتے بیان ہوئے گا